کشمیر کی کیبنٹ منسٹر بننے کے بعد آج آپ کا پہلا افیشل ویزٹ تھا راجوری کا حالانکہ آپ پنچ جا رہی ہیں کچھ ڈیلیگیشنز آپ سے ملے ہیں کس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ نے کس طرح کا اشورن سنے دیا ہے دیکھیں پہلے تو آج راجوری کا نہیں تھا ہمارا پروگرام کیونکہ کل ہاں پنچ میں ہمارے آنڈیبل چیپ منسٹر صاحب مٹنگ لیے رہے ہیں اس کے لیے جانا تھا لیکن تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گئے جس کی وجہ سے یہاں کچھ دیر کے لیے سٹے کرنا پڑا اور اچھی بات ہے خوش قسمت یہ ہے کہ یہاں جو ڈپٹیشن آئے ہیں ہمارے آنڈیبل امیلی صاحب بھی ہے یہاں پہ کافی ڈپٹیشن آئے جنہوں نے اپنی ریپیزنٹیشن دی اپنے بات جو ان کو مشکلات ہیں ان مشکلات کے بارے میں بات کیا ہے خاصتر جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس میں کافی مشکلیں ہیں کافی دشواریاں ہیں چاہے وہ انفرسٹرکچر کی بات ہو چاہے وہ باقی جو ان کو فیسلٹیز وہاں پہ ملنی ہے یہ جو جی ایم سی یہاں کا ہے اس کے بارے میں خوش ایشوز ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا اب میں نے ان کی بات سنی ہے اور انشاءاللہ ان کی جو ڈیماند تھی وہ جنیون ڈیماند ہے اس پہ ضرور ہم انشاءاللہ گور کریں گے اور اس ڈیماند کو انشاءاللہ حق کریں مہم ایک بڑی پریشانی سبھی نیولی اسٹیبلیش جی ایم سیز میں آ رہی ہے جہاں سٹاف شاٹ ہے جہاں جی ایم سی سو سیٹیڈ آسپٹل راجوری میں درجنوں مسائل ہیں لیکن ایک بڑا معاملہ جو وہاں کے ایڈمیسٹریشن کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ صرف چالیس پرسنٹ کے آس پاس مین پاور ان کے پاس رہے آپ نے کماند سنبھالی ہے ڈیپارٹمنٹ کی حالانکہ ایک ہی مہینہ ہوا ہے ہم آپ سے کوئی کمپلینٹ نہیں کر سکتے لیکن کس طرح سے آپ اشور کریں گی کہ جلدی سے جلدی یہ پورا معاملہ حل ہوگا ٹائم لگے گا لیکن ایمپاسیبل نہیں ہے چیزیں چلنے لگے ہیں ابھی ہم نے تین سو ڈاکٹرز پہلے جو اپوائنٹ نیولی ڈاکٹرز جو تھے ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ایم ایس تھے وہ پی جی تھے ان کو دور دراز علاقے میں بھیجا ہے تین سو کے قریب میکنسیز کافی تھی کافی کچھ ہو رہا ہے کافی کچھ کی شروعات کی گئی ہے لیکن یہ جو ہمارے جی ایم سیز ہیں ان میں ابھی کچھ دکھتے ہیں اور وہ دکھتے بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ناممکن نہیں ہے ممکن ہے انشاءاللہ اور ہم نے ایک اس پیشل رواد کی ہے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ٹھیک ہم ضرور کریں گے ہم نیشنل کانفرنس کے الیکشن منشور میں کانٹریکچول ایمپلائیز کو لے کر کافی وائدے کیے گئے ہیں ایک اس میں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو کانٹریکچول ایمپلائیز آتی ہیں جو ان ایچ ایم میں ہیں یا سیرو تھری سکس فور کے ایمپلائیز ہیں کافی دیر سے تنخواہ نہیں مل رہی ترمینیشن پیریڈ پہ آ چکے ہیں کیا مم ان کے اوپر کوئی نظر سانی کر رہی ہے حکومت کئی ربیزنٹیشنز آئے ہیں آج بھی اس سے پہلے بھی آیا ہے ہم اس کو ایگزیمن کریں گے کانٹریکچول جو ہے یا اڈھاک ہے ان کے بارے میں ضرور منیفیسٹوں میں رکھا گیا ہے لیکن اس کے لئے بھی ایک پرامپر پریسیجر ہے جس کو ایڈاپٹ کیا جائے گا اور اس میں کافی کچھ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے چاہے وہ اینار ایچم کے ہماری کانٹریکچول ہے اور باقی ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیں اس کو ایگزیمن کیا جائے گا اور ایگزیمن کرنے کے بعد ہی اس پہ کوئی ڈیسیجن جو ہے وہ لیا جائے گا جو ہمیں کافی ایمپلوائیز جو آج ملے انہیں بتایا ہے کہ ڈی پی سی کا ایشو ہے ٹیچرز تو ماسٹرز کشمیر میں ہو چکی ہے جمہو میں نہیں ہوئی ہاں ایک شروعات ہوئی ہے اس کو تو آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ڈیپارٹمنٹ نے کچھ نہ کچھ نہ کچھ سامتنگ is better than nothing کشمیر میں کی ہوئی ہے ہمارے لئے جمہو کشمیر ایک جیسا ہے وہاں پہ شروعات ہوئی ہے یہاں پہ بھی انشاءاللہ جو ڈی پی سی کی شروعات ہے وہ ہوگی اس سے ہمیں دو فائدے ہیں ایک ان کو جب پرموشن ہو جاتے ہیں پرموٹ ہو جاتے ہیں ہماری جو ویکنسیز ہیں اس کے بعد دور دراز علاقوں میں ان کی پوسٹنگ ہو جاتی ہیں وہاں جو ویکنسیز ہیں ان کو بھی ہم ان کی جانے کی وجہ سے اس کو بھر پاتے ہیں پورا کر پاتے ہیں فیلپ کر پاتے ہیں شکریہ فنڈز کی وجہ سے ایف ایف ایس ڈیویو جو آہ بائیس گیارہ ہیڈ میں ایف ایف ایس ڈیویو کام کر رہی ہیں پچھلی چھے مہینے سے ان کو سیڈری نہیں فنڈز کی بہت زیادہ کلت ہے جس سے اور چیزیں ان کے ساتھ ساتھ دپارٹمنٹ بھی سفر ہو رہا ہے کیونکہ فنڈز کی کلت کی وجہ سے کئی کام روکے پڑے رہے ہیں اس سوز پٹی میں آج یہ ایم پی ایس ڈیویو جو آہ پرمننٹ ملازم ہے ان کو نہیں آہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی دکت ہے فنڈز کیا ان کی سیلری جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے اب اگر ایڈھاک اپوینٹیز کی بات کر رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے یہ لیکن جو پرمننٹ ملازم ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے اور فنڈز کی تو مشکل ہے ایویلیبلٹی نہیں ہے کچھ دکھتے ہیں اس میں لیکن آگے جو ہے ان چیزوں کو بھی پورا کیا جائے مہم آپ ہائر ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں رجوری اور پونچ کھتا جو ہے اس کے ایک بیسک ایڈوکیشن جو فیسلٹی ہے وہ بی جی ایس پی یونیورسٹی سے ہے مہم لوگوں کے اندر کافی کچھ نیراشہ ہے ایم ایل ای صاحب نے بھی ہمارے ساتھ کئی برباد کے اسیمبلی میں مدہ اٹھایا کہتے ہیں وہ ایڈمیشن بڑا ڈیکلائن پہ چلا گیا ہے ایمپلائیز کہتے ہیں ہمیں بارہ بارہ سال ہو چکے آج تک پرموشن تو دور کی بات ہے ہمارے لئے کہ جوب پالیسی تک فریم نہیں ہوئی ہے آپ اشور کیا کریں گی ان ایپلائیز کو سٹوڈنٹس کو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم آلریڈی اس چیز پہ کر رہے ہیں کام اور انشاءاللہ آگے خود آپ کو جب ریزلٹ آئے گا آپ کو خود دیکھے گا کیا کرنے کی ضرورت ہے جو بھی پاسیبلٹی کیونکہ مشکلیں بہت ہیں اتنا آسان نہیں ہے یہ سب کرنا آپ تو بس بول رہے ہیں آپ کو پیچھے سے کوئی بول رہا یہ ان کے سوال ہے لیکن ہمیں ہماری وسائل جو ہے وہ بہت کم ہے لیکن ان کم وسائل میں بھی ہم کوشش کریں گے تعلیم کو بڑھاوہ دینے کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہم لیکچرز پر رنگ رہے ہیں شکریہ